اے گائز بیلکم ٹو ٹائم ٹو ٹائم سٹڈی چینل کو سبسکرائب کریں سیئر کریں جدی آپ کو اس لیکچر کا پیڈی اپ چاہیے تو آپ اس ٹیلی گرام گروپ میں جا کر آپ اس لیکچر کا پیڈی اپ کو لے سکتے ہیں اور اس میں میں دن بار کوسن ڈالتا ہوں جس میں آپ اپنا ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور آپ نے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو جرور لائک کریں چلیے آگے بڑھتے ہیں جیسے کہ آپ سبھی جان رہے ہیں کہ جیٹ ایٹ کا میں کلاس لے رہا تھا جو کافی دن سے بشا ہوا اور چھوٹا ہوا تھا تو ادھورہ بچا ہوا ہے جس کو میں اس میں لینے والا ہوں جس میں میں کچھ پچھلے کلاس کو ڈسکس کروں گا اور اس پر ایک آبھر بھیو دینے کی کوسز کروں گا کیونکہ کلاس کافی لمبی چلی گئی اور بیچ میں لینے ہی پا رہا تھا اس لیے یہ دیکھتے ہیں اس کلاس میں چل کیا رہا تھا دوستو تو پرارمبک والی آوستہ کے بارے میں میں پتا رہا تھا آئیے اس کا آبھر بھیو دیکھتے ہیں جس میں ایک ٹاپک ہے بھاسا وکاس ٹھیک ہے تو بھاسا وکاس آخر ہے گیا تو اس کو سکھنا بہت جوری ہے تو دیکھتے ہیں پرارمبک والی آوستہ میں بچے جو ہیں وہ بھاسا سکھنے کی پرویرٹی اس میں بہت ہی تیبر ہوتی ہے تیبر یا تیج ہم بول سکتے ہیں تو تیبر کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے جو چھوٹے بچے ہیں اس کو آپ کچھ بتاتے ہیں یا اس کو سکھاتے ہیں وہ ترت سکھ لیتے ہیں اس بات کو اور سکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ تو بولنا نہیں جانتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم میرے اندر سبدوں کا سنگرہ ہو جس سے میں باتوں کو یا اپنے بھاوناوں کو میں ویکت کر سکوں اور دوسرے تک دوسرے کے ساتھ سمبیق میں مر رہا سکوں یا اپنے آپ کے کنیکشن کو ایک دوسرے کے کنیکشن کو میں اچھے سے بتا سکوں یہ آخر کوئی بھی چیز ہے تو وہ کیسے ہم کسی کو بتائیے بچے شروع سے نہیں جانتے ہیں اس لیے وہ بھاسا سکھنے کیلئے تتپر رہتے ہیں اور بہت ہی تیبر رہتے ہیں کیونکہ دیکھئے ایک طرح سے جب بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کہا جائے تو ایک طرح سے یہ بھی مکہ سکتے ہیں کہ اس کا جو دماغ ہے وہ پورا کا پورا کھا لی رہتا ہے تو اس میں سبت کوس اور جنم ہونے کے بعد ہی اس میں وہ سیکھتے ہیں اور سبھی منوشو جو ہیں وہ پہلے سے سیکھ کرنے ہی آتے ہیں وہ دھرتی پر آ کے ہی سیکھتے ہیں اس لیے جو بچے ہیں وہ پہلا کام جو ہوتا ہے وہ بہسا بکاس یا بہسا کو سیکھنے کا تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں اس بچوں میں ابھیاس کے دوران جو ہے وہ اچارن کرنا واقع بنانا سبدا والی کا نرمان کرنا ادھی سیکھ لیتے ہیں کس سمیں سیکھتے ہیں تو وہ پرارمبک والی آوستہ میں ہی سیکھ لیتے ہیں بچے کچھ بولتے ہیں تو وہ بہر بہر اس کو بولتے رہتے ہیں کیونکہ اور اس کو کچھ آتا نہیں ہے جو آ رہا ہے وہ اچھے طریقے سے وہ بولنا چاہتے ہیں اور اس میں اس کو مجھا آتا ہے اس لیے وہ بہر بہر اس سبدا کو ریپیٹ کرتے ہیں اور اس آوستہ میں کیا ہے کہ یادی ان کو گصہ آ گیا بچے کو گصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گالی کو لوجوی کر دیتے ہیں مطلب یہ برا بھلا کہنا اور ڈھرانا دھمکانا اس کے آچرن میں آ جاتا ہے تو اس لیے یہ بھی بچے کرنے میں ہچکے چاہتے نہیں ہیں اور بچے اس کو آرام سے اس چیز کو سکھتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں دیکھتے ہیں آگے تو ایک منوگیانک ہے مکارتھک جن کا ماننا تھا کہ آج کل کے بچے جو ہے ان میں بھاسا وکاس جو ہو رہا ہے وہ پچھلی پیڑی کے بچوں سے تیبر ہو رہا ہے ٹھیک ہے کن کا ماننا تھا آپ کو یہ کوشن پوچھا جائے گا کہ کن کے دوارہ کس کا یہ ماننا ہے یا کن کا یہ ماننا ہے کہ پچھلی پیڑی سے اس پیڑی میں یا نئی پیڑی میں بھاسا وکاس تیجی سے ہوتی ہے تو وہ مکارتھک کا اورکات ٹھیک ہے تو اس اوستھا میں جو ہے بچے آسانی سے بولنے سیکھ لیتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں بولتے رہتنے کے مطلب ہے کہ وہ کسی چیز جو کو سمجھ رہے ہیں یا بولنا سیکھ رہے ہیں تو وہ بار بار جیسے کی ایک ادھارن میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کوئی پاپا کھانا سیکھتا ٹھیک ہے وہ پاپا کھانا سیکھتا تو وہ کیا ہے نا کہ وہ پاپا ایک بار نہیں بولے گا ان کو بچے کو یادی اس ورڈ میں مجھا آ رہا ہے تو وہ اس ورڈ کو بار بار دہر آئے گا پاپا پا کر کے وہ دھورات دے رہے گا الگ بات ہے کہ ان کو اس چیز سے کوئی لہنا دانا نہ ہو پھر بھی تو جو ہے یہ چیز کرتے رہتے ہیں اس لیے دیکھئے اس عوستہ کو کیا کہا گیا ہے اس عوستہ کو بکی عوستہ کہا گیا ہے اس عوستہ کو بکی عوستہ کہا گیا ہے اس عوستہ کو تو پرارمبک بالی عوستہ کو جس کو انگلیس میں ہم کہیں تو چیٹر باکس بھی کہا سکتے ہیں یا پھر پچھا میں چیٹر باکس بھی پوچھ دیا جاتا ہے اب اس چیز کو دھیان میں رکھیں اب آگے بڑھتے ہیں مانسیق وکاس ٹھیک ہے پرارمبک بالی عوستہ میں مانسیق وکاس کافی تیجی سے ہوتی ہے بچے بڑھتے بھی تیجی سے اور مانسیق وکاس بھی تیجی سے ہوتا ہے بھاسا وکاس بھی کافی تیج ہوتا ارثارت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالی عوستہ پرارمبک بالی عوستہ جو ہوتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ایک سال سے لے کے چھ سال تک یا پانچ سال تک اس میں بچے جو ہیں کافی تیجی سے اپنے آپ کو امپروف کرتا ہے ٹھیک ہے تو اور جو ہے نو سے بیس ورس تک کی آیو ہوتے ہوتے اس کا جو ہے مانسیق گتیویدی جو ہے یا مانسیق وکاس جو ہے وہ دھیرے 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 کم ہو جاتا ہے یا سماپت ہونے لگتا ہے تو ایک اس پہ گراب بھی ہے میں آپ کو ایک گراب بھی دکھاؤں گا اس میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بچے جب پیدا ہوئے اور جب تک ان کا عمر بڑھ کر بیس سال نہیں ہوتا تب تک بچے سیکھنے کا جو ہے وہ جیادہ تیجی سے وہ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن جیسے ہی بیس کے عمر کے آنے کے نجدیک میں وہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے کسی بھی مانسیق بکاس میں تو اس میں بات مانسیق بکاس کی ہو رہی ہے تو چلیے مانسیق بکاس جو ہے وہ دھیمے دھیمے دھیرے ہونے لگتا ہے کیونکہ 20 جو ہوتا ہے age وہ 10 year کے بعد آتا ہے تو دوستوں 10 year کیا ہے تو ایک بات کی جس سنکھیا میں کے last میں 10 آتا ہو 14 15 16 17 18 19 ٹھیک ہے تو یہ سارے جو ہیں یہ سارے ہیں teen year مطلب کہنے کا کہ teen year ہی ایک ایسا year ہے جس میں بچے حد تک وچلت ہوتا ہے ان کا من تو کسورہ آستہ بھی اسی age میں ہی ہوتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں وہ بات کی ٹاپک ہے میں اس پہ ایک dedicated ویڈیو آپ کے لئے لئے آؤں گا لیکن اس میں آپ سکھیں کہ 29 سے 20 تک کی آئیو ہوتے ہوتے وکاس دھیمی یا سماپت ہو جاتی ہے اب جو مانسی وکاس بچوں میں وہ مانسی وکاس اب رکھ جائے گا کب 20 سال بچے کا ہو جائے گا تو مانسی وکاس یا تو دھیمے ہو جائے گا نہیں تو پھر اب ہو بند ہو جائے گا کیونکہ جو بھی ہو نا ہے اس عمر کے پہلے ہی ہوتا ہے چوتھا چوتھا نہیں یہ چار years مطلب چار ورس تک کی بچوں کا مانسی وکاس 50% تک ہو جاتا مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں چار ورس کی عمر ہوتا ہے اس میں بچے اپنے دماغ کو 50% تک وکسیت کر لیتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں تو بچوں میں 50% تک مانسی وکاس چار سال میں ہو جاتا ہے یہ کن کا ماننا ہے دو منو بیجیان ہیں ایک فوڈ اینر اور ایک یار ایک یہ دونوں کا ماننا ہے چار ورس تک کی عمر میں بچوں میں 50% تک کا مانسی وکاس ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں پرارمبی بلی آوستہ میں وہ بچوں میں کچھ ساری رکی یا کچھ کونسپٹ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے مطلب کسی چیز کے بارے میں وہ جان جاتے ہیں جیسے بھار دوری ساری رکی یہ سارے اور بہت سارے ایسے چیز ہیں جو بچے جاننے لگتے ہیں اور ان کو سمجھ چاہتے ہیں جیسے کی ادھارن کے لیے جیون مرتیو یہ دو چیز ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ پہلے سے نہیں جان پاتے ہیں بچے جنم بھی لیے اور مریں گے بھی تو ان سبھی چیز کو جو ہے وہ نہیں جانتے ہیں تو آگے چل کر جو ان سبھی چیز ہیں وہ جاننے لگتے ہیں اور ان کے بارے میں چنتن کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سبھی ان سبھی کریاؤں یا پر جو ہے یہ سبھی کریاؤں یا یہ سبھی باتیں وہ سمجھ نے لگتے ہیں اور ان کا وقاس ہوتا ہے یہ سبھی کیا ہے ایک concept ہے جو بچے اپنے آپ میں سیکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں ان سبھی کو concept کہیں گے تو اس پہ گراب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پر کچھ لکھا گیا ہے آپ ان کو پڑھ لیں اور ہوگا تو ان کا screen shot اپنے mobile میں رکھ لیں یا اپنے computer یا laptop پر رکھ لیں ادھر لکھا گیا ہے one minute میرے پاس پڑھانے کے لیے اچھا equipment نہیں ہے اس لیے ادھر لکھا گیا مانسی وکاس کا وکر اور یہ ہے عمر 45 678 جو ادھر ہے یہ عمر ہے اور یہ کتنا پرسنٹ وہ بڑھ رہا ہے وہ ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں آپ اس میں ساپ ساپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو لائن ہے جو کتنا وکاس لکھا گیا ہے یا 50% جو ہم دیکھ رہا یہ جو لائن سیدھ ہے 90 ڈگری کا یہ ہم بتاتا ہے کہ کتنا ہوا اور جو عمر ہے 4 5 6 10 15 16 یہ سب عمر بتا رہی ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گراف میں یہ گراف کتنا اوپر جا رہا ہے جو 4 ورس تک یہ 50% ہو جاتا ہے تو آپ ان سب کو دیکھ لیجئے اور ان کا سکرین سوٹ اپنے موبائل میں رکھ لیجئے دیکھ اسے پیاجے نامک منو بیگیانک دوارہ چنتن کا پرچلن عوستح کہا گیا ہے اسے کس نے کہا ہے چنت کا پرچلن عوستح تو پیاجے نامک منو بیگیانک نے کہا ہے اس کو چنتن کا پرچلن عوستح تو چنتن کا پرچلن عوستح مطلب چنتن کرنے کی پرکیریا شروع ہونا مطلب ہم اب سوچنے لگے سمجھنے لگے اور اس کے اندر یا اس کی گھرائیوں میں جانا ہم کو اچھا لگتا ہے جیسے برمان کیا ہے ہم کسی دن تارا دیکھیں یا سوری دیکھیں کسی نے کہا کہ سوری ایک آگ کا گولہ ہے تو آگ تو سبھی جان رہے ہیں ایک بچہ جو 5-6 سال کا ہوگا وہ آگ کو اچھے سے جان رہے ہوں کیونکہ وہ پٹاکہ پھوڑنے میں مہائر رہتے ہیں آپ کبھی دی پاولی میں پٹاکہ دوڑانا شروع کرتے تو اس کو ہی کہا جاتا ہے چنتن کا پراغ پرچلن آوستہ آگ آگ بڑھتے ہیں اب دیکھتے ہیں سماج وکاس اس آوستہ کے پرارم میں بچوں کو بڑے کے ساتھ رہنے میں آنند آتا ہے مطلب کہانے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ پہلے مات پیتا اپنے چاچا چاچی بڑے پاپا بڑے ماں یا دادہ دادی کے ساتھ وہ زیادہ سمیہ بھی دار رہے ہوتے ہیں اور جتنے بھی چیزیں سکھتے ہیں بچے وہ بڑے بجرگوں سے ہی سکھ پاتے ہیں لیکن لیکن دکت کہاں شروع ہوتی ہے یا بھید اس میں کہاں سے آنا شروع ہوتا ہے جب وہ چار پانچ سال کی ہو جاتے ہیں تب تو جیسے کی وہ چار پانچ سال کے عمر آتے آتے بچے اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ دوستانہ بیوہار کرنا شروع کرتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی چار یا پانچ یا چھے سال کے بچہ جدی ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے میرا بچہ جو ہے وہ کسی اور اپنے ہی عمر کے بچے کے ساتھ وہ کھیل رہا ہوگا ٹھیک ہے تو مارسل نام اگ مون اگ جان دوارہ اسے جو ہے اپنے ادھیان میں بتایا کی پرارمبک بالی آوستہ کے انت بچوں پرارمبک بالی آوستہ جب ہوتا ہے تو بچوں آپ جان رہے ہوں گے ایک کونسپٹ اور میں بتا رہا ہوں جیسے آپ جان رہ ہوں گے بچے جب آپ میں کھیلتے ہیں تو آپ میں لڑائیاں بھی کرتے ہیں تو اس چیز کو سمجھتے سمجھتے ان کو چار سل پانچ سال بھی لگ جاتے ہیں تو یہ سب چیز گتی ویدھی کم ہوتے ہوتے قریب پانچ سال یا چھے سال بھی لگ جاتا ہے مارسل نامک منو بگیان دوارہ کے ادھیان میں مطلب انہوں نے پایا کہ پرارمبک عوستہ جو ہے اس کے انت تک بچوں اپنے ساتھی کے ساتھ دویس کی بھاو سماب کر دیتا ہے آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ان عوستہ میں بچوں میں کئی پرکار کے سماج بھیوہار دیکھے جاتے ہیں جو دویس کی بھاونا سماب کر چکے ہیں اب ان میں کچھ نئے بھیوہار دیکھے جاتے جیسے سہیوگیتہ سہانو بھوتی دوست آنا بھیوہار سماج سوی کرتی پانے کی اکچھا جیسے کہ سہیوگیتہ میرا دوست کچھ کر رہا ہے وہ کسی کام میں اٹک گیا ٹھیک ہے تو اس کی سہیتہ کرنا دوسرا کہ میرا دوست ہے یا میرا ساتھی ہے بچے اپنے ساتھی کے بارے میں یہی سب چیز پہلے سکھتے ہیں کہ میرا ساتھی گر گیا چوٹ لگ گیا تو اس سے سکھ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو گر گیا اس کو چوٹ لگ گیا یہ در سے رو رہا ہے تو یہ کام نہیں کرنا ہے اور اس کے پرتی سہانو بھوتی جگانا کہ یہ تو گر جب ہے اکرام اکتا دوسروں کو ڈرانا دھمکانا گالی گلوج کرنا اتیادی بہت سارے ایسے کام ہیں جو بچے انجانے جانے میں یہ کر بیٹھتے ہیں تو گارجن کا نظر رہتا ہے ان کے ماتا پتا کا نظر رہتا ہے اور بچے پدماسی کریں گے یا اپنے مکھ سے گندے ویوہار یا مکھ سے گندے سبد کو جاہیر کریں گے یا بولیں گے تو کچھ آساماج ویوہار بھی ہوتے ہیں تو یہ سب آساماج ویوہار ہیں تو دوستو آج کا لیکچر اتنا ہی تھا یدی آپ اس لیکچر کا پی پی ٹی چاہتے ہیں تو آپ اس ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے اس پہ ٹیسٹ بغیرہ میں لیتا ہوں تو آپ اس میں ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں بہت